یہ اٹھار میں دہے کا سلوک پچاس ہے اس میں ہے کہ جو گیانیوں کی پرانشتہ ہے گیانی یعنی تتوہ گیانی سے جو گیان پرابت ہونے کے بعد پرانشتہ ہے اس نیس کرمی نیس کرمی سدھی کو جس پرکار سے پرابت ہو کر منوس برہم کو یعنی پرماتما کو پرابت ہوتا ہے اس پرکار کو ہیک انتی پوتر سنسیف مہی مجھ سے سمجھ اب کمال کا رکھا ہے دیکھنا اٹھار میں دہے کا یہ ایک آون باؤون تریپن یہ تین سلوک کٹھے ہی لکھے ہیں اس میں بتایا ہے کہ وشد ودھی سے یکت یعنی تتوہ گیان سے پریچت وکتی الکہ ساتھویک نیمت بوجھن کرنے والا سبدادی ویسوں کا تیاغ کر کے یعنی سب بکوادین چھوڑ کر کے ایک آنت اور سودھ دیش کا سیون کرنے والا یہاں پر ویبکت شیوی ویبکت شیوی کارت ہوتا ہے یہاں نہیں کہ ایک آنت ستان پر بیٹھ کر نہیں کہتے ہیں ایک کا ایک کی ساتھو میں یا تو ستگرو سنتوں کے سنگ رہے یا ایک آئیک کی بھجن میں ایک آئیک کی بھجن میں اکیلا رہے اکیلا جیسے بھگتی کرنے میں بڑھ آنند آتا ہے جب انسان اکیلا کی تک گھومنے جا رہا ہے یا کوئی کام میں لگ رہا ہے یا ایک آنت میں بیٹھا ہے یا کوئی کریا کر رہا ہے تو ایسے اس میں اس کے بھی سم بتایا ہے کہ ایک آنت دیش میں اور ان پتائی بھی ستسنگ کی باتوں پر بیچار کرے اور پھر بھگوان کو رو رو کر انتہ کرنے کی اممہ کے ساتھ اس کا سیون کرے ایسی ستھیتھی جب ہو جاتی ہے یہ دیکھو ایک آنت سیوی ایک آنت اور سوت دیش کا سیون کرنے والا ساتھ وی دھان سکتی دوار انتہ کرنے والا اندریوں کا سیم کرنے والا منوانی اور شریر کو وسم کرنے والا یعنی تھوڑا بول ہے تھر رہے کہہ اگم کی بات انہد پر میں آرتی وہ کرتے ہیں دن رات یہاں اسی کے بارے میں سوسن وید میں کہا یہ گیتہ جی بتا رہی ہے یہ دیکھنا اندریوں کا سیم اور منوانی منوانی اور شریر کو وسم کرنے والا راج دویس کو سروتہ نشٹ کرنے والا بھلی باتیت سودرد ویراغ ویراغارت ہوتا ہے اپنے یعنی سچائی کو گرہن کر کے ویراغارت یہ نہیں گھر چھوٹ گا چلا جا نہیں ان اور باتوں تے ہٹ جا اور باتیں جو سارے دن بھکوات کریں تاس کھیلا اس کی در کی ادھر کی بتلاوا اس سے اس سے دور ہو جا اس سے ہٹ جانا اس سے دور پہنچ جانا یہ ویراغی کہتے ہیں اس پرکار کہتے ہیں من وانی کو وسم کر کے اب جیسے فالتو کہتے ہیں بڑ بڑ بھولے سو بھوت ہے تھوڑا بولے دیو اور مان مہنت تاچاہو ہے نہیں یہ لکشن لکھ لے پرماتما پانی والے بھگت کے کے لکشن ہوتے ہیں کہ تھوڑا بولے بڑ بڑ کرے سو بھوت ہے فالتو بکواد کرے وہ تو بھوت ہے تھوڑا بولے دیو وہ بھگتے ہیں اور جو مان بڑا ایسا تا نہیں یہ سادھو کے لکشن یہ اس کی پہچان کر لے کہتے ہیں تھوڑا بولے تھر رہے وہ کہے اگم کی بات انحد پر میں آرتیو کرتے ہیں دن رات تھوڑا بولے فالتو بکواد نہیں کرے اور بولے تو پرماتما کی چرچہ سنان لگ جاؤ بہت اونچی باتیں کہتا اگم کی بات تھوڑا بولے تھر رہے کہے اگم کی بات انحد پر میں آرتیو کرتے ہیں دن رات وہ تو پرماتما کی چرنوں میں وہیں ان کے دھیان رہتا ہے اس کو ویراغ کہتے ہیں آگے دیکھو پھر اسی میں کیون باون 33.58 میں رہنے والا ممتہ رہیت سانتی یکت پرس سچیدانند گھن برہم میں ابھینی بھاو سے ستیدھو کر ہونے کا پاتر ہوتا ہے سچیدانند گھن برہم یعنی سچیدانند پرماتما اس پورن پرماتما کو پانے کا پاتر ہوتا ہے یہ لکشن آ جائیں گے تب پرماتما کے پاس جانے کے وہ یوگی بنتا ہے اب یہاں سچیدانند اس میں بتایا چمن میں کہ سچیدانند گھن چمن میں کہا ہے کہ سچیدانند گھن برہم میں ایک ہی بھاو سے سچید پرسن منوالا یوگی نے تو کسی کے لیے سو کرتا ہے اور نے کسی کی آکانکسہ ہی کرتا ہے سمجھ پرانیوں میں سمبھا والا یوگی میری پرابھگتی کو پرابت ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ اپنی پرابھگتی بیچ میں کیوں اڑاتا ہے کیونکہ اس پرن پرماتما کو پانے کے لیے ہم برہم کو آوائیڈ نہیں کر سکتے اوم جاب کا منطر کا جاب ہمیں کرنا ہے اور اس کی پرابھگتی یعنی اس کی دین منطر کے سادن سے اس کی بھی پورن بھگتی بن جاتی ہے اس سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس کے جو تھر میں دے کے چھہشٹ میں سلوک میں کہا ہے کہ میری سبھی پوجاؤں کو مجھ میں تیاغ کر تو ایک اُس رو ست بیمان کی سرن مجا اسی کی کرپا سے ہی تو پرمشانتی اور ساسو ستھان کو پرابت ہو گا